کل حکومت نے قدرتی تیل گیس اور پیٹرول پر 113 فیصد اضافہ منظور کر لیا ہے جس سے حکومت کے مطابق 310 ارب روپوں کے آمدنی میں اضافہ ہوگا اس کے علاوہ دوسرے اقسام کے ٹیکسس سے مزید 736 ارب روپے کے حصول کی کوشش کی جائے گی یہ تمام آمدنی کے حصول کے لیے عوام کے گردنوں پر بوجھ جالنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اب یہ بات واضح ہو چکی ہے حکومت ایک کے بعد ایک آئی ایم ایف کی تمام شرائط پر جھکتی چلی جا رہی ہے اور چار ماہ کی تگو دور بحث و تقرار کے بعد وہیں پہنچی جہاں کا خمیر تھا حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے مکمل گھٹنے تیک دیئے ہیں اور نہ صرف زبانی بلکہ عملی طور پر عوام کا جیدہ حرام کرنے کے لیے ان کے اوپر مزید ٹیکس کا بوجھ ڈالنے کا عمل بھی شروع کر دیا ہے حکومت نے ان تمام اخدام سے عمرہ اور وزرہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا عام آدمی اور غریب آدمی کی ہڈیاں گل جائیں گی جس سے حکمرانوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ فیصلہ آئی ایم ایف کے جمعے کو جانے کے دو دنوں بعد کل پیر کو ای سی سی کی کابینہ کو پیش کی گئی تجاویز کے بعد ایک سو تیرہ فیزہ ٹیکس میں اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے مقامی دہی اور شہری سارف پر 8.5 سے 113 فیصد تک بوچ پڑے گا فیلحال آئی ایف کی تمام شرائط کے ماننے کی حامی کے باوجود کابینہ میں کمی یا تاجروں پر ٹیکس یا سٹاک ایکسچینج پر کسی خاص ٹیکس کا اعلان نہیں کیا گیا ہے تجارتی، انرجی، بجلی، ذرائی اور سیمنٹ، برامداد، عام سنت اور سی این جی کے علاوہ گیس اور پیٹرول پر 10.4 سے 105 فیصد اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے ٹیکس میں ان اضافوں کا مقصد گیس سپلائی کمپنی کو دیوالیا ہونے سے فوری طور پر بچانا ہے دوہزار تیرہ سے ان نو دس برسوں میں ان پر 57 ارب کا بوچ پہلے ہی بڑھ چکا ہے جس کی ادائیگی فوری طور پر کرنی ضروری ہے ای سی سی نے طویل مذاکرات کے بعد قیمت میں اضافے کی منظوری دی ہے گھریلو گیس سارفین اور کمرشل گیس اور بجلی کے سارف کے لیے فی الحال جنوری سے جون تک ان اضافوں سے گزرنا ہوگا ان تمام نئی منظوری کے بعد حکومت نے گویا آئی ایم ایف کی بنیادی دو شرائط ماننی ہیں جس کے بعد بقیہ شرائط بھی ماننے کا جلد اعلان کر دیا جائے گا تاکہ گزشتہ دس روز کی آئی ایم ایف کی ملاقات کی رپورٹ حاصل ہو سکے اور آئی ایم ایف اپنے وعدے کے مطابق قرضوں کی ایک اشارہ دو ارب ڈالر قص پاکستان کے لیے منظور کر لیں تجزیہ نگاروں کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط صرف اسحاق دار کی بیجا زد سے دو چار ماہ ضائع کرنے کی وجہ سے ہوا ہے اب حکومت بلکل بے بس ہو چکی ہے تمام شرائط پر اثر انو غور و فکر کے لیے آئی ایم ایف سے بات چیت کی تیاری کی جا رہی ہے حکومت گیس پر بل کے علاوہ مہانہ پچاس روپے کی الگ سے فیس کا اضافہ بھی کر رہی ہے کم خرچ والے صارفین پچاس روپے اور محدود استعمال کے اوپر پانچ سو ارب فیس دی جائے گی یہ تمام فیصلوں پر عمل درامت جنوری کی پہلی تحریف سے شروع ہو جائے گا یعنی اب مارچ میں آنے والے بلو کے ساتھ بم پھٹنے کا انتظار کیجئے گھرین اس صارفین کے لیے گیس کی دو کیوبک میٹر کے استعمال پر آٹھ سو روپے اضافہ ہوگا دو کیوبک میٹر سے زیادہ پر یارہ سو روپے اضافہ ہوگا بجری کے استعمال پر ہزار روپے کے استعمال پر ایک سو تیرانوے روپے زائد وصول کیے جائیں گے تمام سنتوں پر چونتیس فیصد اضافہ ہوا ہے برامداد کا سمان تیار کرنے والی سنت پر انتیس فیصد ٹیکس کا اضافہ کیا جائے گا عام سنتوں پر بجری کے بلو میں چار سے چودہ فیصد اضافہ کیا جائے گا سمٹ کی سنت پر گیس سپلائی کے بلو میں بتیس فیصد اضافہ ہوگا فورٹیلائزرز پر بھی تقریباً بیس فیصد اضافہ ہوگا یہ ٹیکسوں کی بہت طویل فہرست ہے عام آدمی کے پاس صرف ان سے نجات کے لیے خودکشی کا راستہ بچا ہے امیر آدمی کے لیے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ اپنے اوپر ٹیکس کے اضافے کو عام آدمی کیجئے میں اشیاء مہنگی کر کے وصول کر لیں گے